اور جاپور سے اہم خبر بیرو چیف تریش شرما کی اہم ریپورٹ رائستان کرکٹ سنگ کا خزانہ کھالی ہوا ہے آرسی اے کے کھاتے میں محض دو لاکھ روپے شیش ہے بی سی سی آئی سے آرسی اے کو پیسہ ملنا بند ہوا ہے آرسی اے پر قریب چالیس کرون روپے کی دیمداریاں باقی ہے دکھلاریوں کو ڈی اے ملا دکھر وچاریوں کو سیلری ہوتل سے لے کر بسوں تک کے پیسے باقی چل رہے ہیں آرسی اے پر آئی پیل میں کھیلنے والے کھلاڑیوں کے فیز بھی بکایا چل رہی ہے اب چائے پانی کے بھی لالے پڑ گئے ہیں رائستان کرکٹ سنگ میں ایڈھاک کمیٹی بھی بی سی سی آئی سے پیسہ لانے میں فیل ہوئی اب ادھار سے چل رہا پردیش کا سب سے بڑا کھیل سنگ یہ بڑی خبر ہے جتری زیادہ امیدے رائستان کرکٹ سنگ سے رہی ہے لیکن اب کرکٹ سنگ کا خزانہ ہی کھالی ہوا ہے آرسی اے کی کھاتے میں محض قریب دو لاکھ روپے ہی شیش ہے آرسی اے کو پیسہ ملنا بند ہو گیا ہے بی سی سی آئی سے آرسی اے پر قریب چالیس کرون روپے کی دینداریاں بھی باقی ہیں نکھلاریوں کو ڈی اے ملا ہے نگرمچاریوں کو سیلری ملی ہے ہوتل سے لے کے بسوں تک کے پیسے باقی چل رہے ہیں آرسی اے پر اور چلیے ہمارے ساتھ بیرو چیف دریش شرمیہ فولائی پر جڑ چکے دریش بہا دہم اور شرمسار کرنے والی بھی ایک اور کہا سکتے کیونکہ رائستان کرکٹ سنگ کا ایسا حال ہوگا یہ امید نہیں تھی کیسے چلے گا آگے یہ اتنی بڑی دینداریاں کو کیسے چکائے گا کیسے واپس ٹریک پر آئے گا بلکل دیکھیں اچھتا رائستان کرکٹ سنگ کے پاس جو انکم کا سورسہ وہ ایک ماتری ہے کہ بی سی سی اے اس کو پیسہ دیتی ہے لیکن پچھلے آٹھ مہینے سے ادھک کا سمیں ہو گیا ہے جب بی سی کی طرف سے آرسی اے کو پیسہ نہیں مل رہا ہے تو ایسے میں جو پہلے آرسی اے کے پاس جو بھی پیسہ تھا وہ خرچ ہو چکا ہے اور اب اتنی دینداریاں آرسی اے پر بڑھ گئی ہے کہ نہ تو کھلاڑیوں کا ڈی اے دیے جا رہا ہے نہ کرمچاریوں کی تنکہ دی جا رہی ہے نہ ٹورنامنٹ کے پیٹے جو بھی ہوتل کی گئی تھی بسے کی گئی تھی یا اور کھلاڑیوں کو جو بھی سویدہ دی جانی تھی ان کے پیسے دیے گئے ہیں یہ تمام جو آئی جن ہوئے ہیں پیسے آردس مہینے میں وہ سب ادھاری پر ہوا ہے اور ابھی حصت یہ ہے کہ مسکل سے دو لاکھ روپے جو ہے وہ آرسی اے کے کھاتے میں ہیں آر پیل کا ایجن ہوا تھا آر سی نے کیا تھا اس کے پیٹے جو کھلاڑیوں کو میچ فیس ملنی تھی وہ بھی نہیں دی گئی ہے اب دوسری تب آر سی اے کی جو ایڈو کمیٹی ہے آہ وہ یہ تیاری کر رہی ہے کہ آر سی اے کے ٹورنامنٹ کرائے جائے کیمپ لگائے جائے لیکن یہاں نہ کیمپ کے لیے کوئی پیسے ہیں نہ کھلاڑیوں کو دینے کے لیے پی اے ڈی ہے تو ایسے میں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا کر اب آر سی اے میں کرکیٹ کی گتیوی دیا ہوگی کیسے کیونکہ جو ایڈو کمیٹی ہے وہ بی سی سی اسے سمپرک نہیں کر پا رہی ہے اور جب تک بی سی سی اسے آر سی کو پیسہ نہیں ملے گا تب تک آر سی کی جو گتیوی لیا ہے وہ آگے نہیں ہو پائے گی تو یہ بہت ہی خراب جو کہہ سکتے سکتی ہے پردیس کا سب سے بڑا کھیل سنگ ہے سب سے دھنی کھیل سنگ ہوا کرتا تھا کبھی لیکن آج یہ کنگالی کی ستی پہ پہنچ گیا ہے اس کا کھجانہ کھالی ہو چکا ہے چلی بہت شکریہ ڈینیشی اس پوری باتچیت کے لئے انتظار ہے کہ آر سی کو پیسہ بی سی آئی سے ملنا بند ہوا ہے تو کیسے واپس ٹریک پر آتا ہے آر سی یا پھر اسی طرح سے ادھار میں کب تک چلے گا